اسلام علیکم آئے بیٹیک چینل کی جانب سے خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج ہم ایک نیو ویڈیو لے کریں انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس میں یہ یہ ایک ڈریس ٹیمر ہے این ایکس میں اور اس میں ہم دکھائیں گے کیسے اس کی صفائی کرنی ہے اور اس کی کیسے اس کی ایفیشنسی خراب ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی واتر آؤٹلیٹ کھول دیئی ہے اس میں سے جتنا ہی پانی ہے اس کو نکالنا ہے اس میں دو واتر آؤٹلیٹ ہیں جس میں ایک یہ والی ایک اس کے نیچے بلکل اس کو بھی اوپن کر لیں گے اور آپ کو چیک کریں گے کمپلیٹ اس کا ریویو دیں گے اور کیسے اس میں آپ نے اس میں پانی کون سا ہی ہوتا ہے ہمارے سب سے جو بڑی غلطیوں تھے اس میں ہم پانی بھی ہے گندہ یوز کرتے ہیں آم نلکے کا یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی اس میں کون سا یوز کرنا ہے یہ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ اس میں آرسینک آ جاتا ہے آرسینک آ جاتا ہے آرسینک آ جاتا ہے آرسینک آ جاتا ہے کیمکل آ جاتا ہے جو ایک سرامک کی طرح ایک لیئر بنا دیتا ہے اس کے اندر جو پانی اور ہیٹر کے درمائیں ریزیسٹنس پیدا کرتے ہیں ریزیسٹنس پیدا ہونے کی وجہ سے پھر یہ اس کی کار کردگی میں کمی آ جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون سا پانی شمال کرنا ہے اور پھر آپ کو یہ ایندہ یہ فرابلم نہیں ہوگی دیکھنے یہ سفیز سا پاودر ہوتا ہے یہ آپ نے آپ نے آم گھروں میں بھی دیکھا ہوگا باٹر ٹینکس میں بھی دیکھا ہوگا اس کی جو ہے یہ دیکھوالی سائیڈ ہے یہ یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے اس کی مطمئن سفائی ہو سکے یہ ورنہ اس کو سارے کو کھولنا پڑے گا اور مجھے لگ رہا ہے اس کو سارے کو کھولنا پڑے گا کیونکہ کمپلیٹلی اس کی سفائی نہیں ہو رہی جو آرسانک ہے وہ نہیں نکر رہا باہر سارا وہ شاید اس کی جو ہے اندر ایلیمنٹ ہے اس کی دیواروں کے ساتھ چپکا ہوئے اب اس کو میں کھولتا ہوں تاکہ میں اس کو کمپلیٹلی اس کو ساف کر سکا یہ اس کا پہلا حصہ اپن ہوگی یہ اس کی جو پہلی وین ہے جو پانی کی سپلائی کرتی ہے اس میں اس کو اپن کر کے دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا معاملہ ہے یہ اپن ہوگی جی اور یہ چیک کریں کہ یہ کیسے اندر سے بلکل بلاکج ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل باندھ ہے اس میں سے اپنی ٹیسٹر بھی گزرے گا بھی مشکل سے یہ پائپ بھی اندر سے بلکل بلاک ہوا ہے یہ سارا پانی کا قصور ہے پانی اگر اچھا ہوگا یعنی کہ اگر پانی ٹیسٹرڈ وارٹر ہوگا ٹیسٹرڈ وارٹر ہو جائے یا پھر یہ فیلٹر کا پانی ہو جائے وہ بھی سٹھیک رہتا ہے یہ عام جو گھرلو پانی ڈالتے ہیں ان میں اس کی وجہ سے یہ بلاکج ہوتی ہے دو چیزیں جن کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے گھر کا پانی ایک یہ سٹیمر ہے اور دوسرا ہے اس میں جو بیٹریز میں ہم پانی ڈالتے ہیں اس کو بھی یہ افیکٹ کرتا ہے بیٹری کو بڑی جلدی خراب کرتا ہے یہ ہی آرسینک یہ بھی بلاک ہے کمپلیٹ اس کو بھی کھول کے ساف کروں گا بعد میں کروں گا ابھی اس کو اپن کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی آرسینک ہے اس میں سے چیک کرتا ہوں گا اسے صفائی ہو جاتی تو ٹھیک ہے اور اس کو بھی بعد میں ٹھیک کروں گا اس کو صاف کروں گا اس میں بھی سارا آرسینک ہے یہ جو آرسینک ہے یہ ہی چیز بیٹری میں ہم ڈالتے ہیں پانی تو اس کو بھی یہی خراب کرتا ہے اگر بیٹری میں پانی ڈالنا وہ بھی بائل کر کے یا پھر اس میں یا پھر وہ فلٹر کا پانی ہو جو سب مرین میں سے گزرا ہوتا ہے سمرین جو ہے اس کو بلکل کلیر کر دیتی ہے اس میں سے بلکل ختم کر دیتی ہے اس کو آرسینک کو روک دیتی ہے اور یہی چیز جو ہے بیماریوں کی سبب بنتا ہے یہی پانی ہے یہی میدے میں جا کے آرسینک میدے کی دیواریں ان کے ساتھ چپکت ہے اور اس میں جراسین جوتے ہیں جیسے ہی اس میں آپ چیک کریں گے میں اس کو ایلیمنٹ کھولوں گا جیسے اس کے اندر اس کی ایک الگ سے ہی دیوار بنی ہوئی ہے تیہ بنی ہوئی ہے ایسے ہی یہ میدے میں جا کے دیوار بنا جاتا ہے اور پراک کی نالیوں میں جا کے انسان کو بمار کرتا ہے اس لئے فیلٹر بغیرہ والا پانی یوز کیا جاتا ہے ہر جگہ یا پھر دوسرا پانی یوز کیا جاتا ہے منرل وارٹر یوز کیا جاتا ہے صرف اسی وجہ کی بماری ہے جو انسان جتنے ہوسٹرل جتنے بھرے پڑے ہیں جی طرح یعنی کہ لیور کے بغیرہ کی بماریاں ہیں وہ بھی اسی سے بنتی ہیں ہیپاٹائٹس بھی اسی سے بنتی ہے ملی جلدی بماریاں ہیں اس کو ہم اوپن کریں گے اس کو میں باہر نکالوں گا ایلیمنٹ کو اس کو تھوڑی دیر لگ سکتی ہے اس کے سکریو بغیرہ اوپن کرنے اس کے جو تھمل بغیرہ ہیں وہ تھوڑا سا تنگ جاتے ہیں اس میں لاکھ پریس کر کے پھر تھمل اترتا ہے اس کا آپ کے گھر میں کوئی چیز بھی ہو آپ اس کو خود ہی اس کو رپیل کر سکتے ہیں ورنہ میری ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے ہلپ کرنے کے لیے آپ کو گھر میں کوئی مسئلہ ہو الیکٹرونس کے حوالے سے تو آپ میرے ساتھ کومنٹس میں میرے ساتھ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو فوری رپلائی کروں گا فوری جواب دوں گا اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا میری ان سے گزارش ہے میرا چینل سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی یہ تھیمل کے اوپر ہے یہ سلیپ بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پتہ نہیں جاتا تھا لاک کس چکا کیا لاک کو پریس کرنا تھا پھر وہ آسانی سے اوپن ہو جاتا ہے ابھی یہ ایک تھیمل ہے مسئلہ کر رہا ہے لیکن اتر جائے گا یہ بھی اس کے اندر جو تھرمو سٹیٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ ہی آرسائنک آجتا ہے یا کچھ کے درمیان میں کچھ رائیتا ہے جب بھی یہ سائیڈ پہ تھرمو سٹیٹ لگی ہوئی ہے جس کے میں اب تھیمل اتار ہوں اس کو بھی اتار کے جب جس کو صاف کر کے لگائیں گے ریگ مار سے اس کو صاف کر کے لگائیں گے تو یہ بھی زیادہ افیکٹیو ہو جائے گا اور ایلیمنٹ اسی وجہ سے جلتے ہیں جب آرسائنک دیوار ریزسٹنس بناتی ہے پانی کے ساتھ تو زیادہ جلدی گرم نہیں ہوتا پانی تو بائل نہیں کرتا سٹیم بیارہ نہیں بنتی تو پھر اس وجہ سے پھر یہ ایلیمنٹ جو ہیں یہ میلٹ ہو جاتے ہیں ہیٹ ہونے کے وجہ سے لیکن پانی کو اثر بھی نہیں ہوتا اس کی افیشنسی بھی خراب ہو جاتی ہے یہ اب اس کو اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ اس میں کیسے ایک پوری دیوار بنی ہوئی ہے اس کی اس کو نکال لوں گا جتنا بھی ہوگا اس میں سے آرسائنگی دیکھتے ہیں کتنا آرسائنگی نکلتا ہے اس میں سے اس کو بلے کیئر فور ہی اتارنا پڑتا ہے یہ دیکھتے ہیں پوری ایک تیہ بنی ہوئی ہے پوری لیئر ہے اب اس کو میں صاف کروں گا اس کو تیسٹر بھی جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس میں گندگی ہے کتنی بلاکیج ہے اندر اتنی بلاکیج ہوگی تو پھر یہ واقعی اس میں فرق نہیں کرے گا اس کی وہ افیشنس ہی نہیں ہوگی اس کیم بھی نہیں کر پائے گا یہ اس کو میں نے صاف کی ہے کتنا زیادہ آرسائنگ نکال ہے اس میں سے میں اس کو جو ہے آؤٹ لیٹ تو اس کو بھی صاف کروں گا یہ اب یہ کمپلیٹلی صاف کر دیا میں نے ویڈیو کو میں نے فاسٹ کیا گا تاکہ اس کام بھی ہو جائے اور آپ کا ٹائم بھی اتنا بیسنا ہو اس کو کھولنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کو بند کرنا اس کو دوبارہ سے کو جو ہے یہی کاریگری ہوتی ہے جیسے بائیک بگیر کی ٹیونٹ بگیرہ کرانے جاتے ہیں ان سے شاگیرت بگیرہ کھول دیتے ہیں لیکن اس کو بند کرتا ہے وہ صاف بند کرتا ہے تاکہ اس میں کسی چیز کی بہنے رہ رہے اس لئے ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس میں جتنے بھی ہیں اس میں کیسے بیلنس کیا جاتا ہے کیسے یہ سارا آپ نے اس میں دیکھنا ہے یہ پہلے لگ گی ہے سیلیکون سیل اور یہ اوپر لگ گی یہ واشل ہے اور اس کو ہم نیتین سکریوں میں ان کو برابر میں ہم نے ٹائٹ کرنا ہے برابر میں ٹائٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ اس میں لیکج رہ دے گی برابر میں ہم اس کو لے کے جائیں گے نیچے تو یہ برابر پریس کرے گا سیل کو جس سے ائر برابر جو ہے ائر لیکج جو ہے وہ نہیں ہوگی یہ میں لگا دیتا ہوں پہلے سکریوں پھر اسے ٹائٹ کروں گا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میں بلکل بیلنس بلکل برابر اس کو ٹائٹ کروں گا یہ بھی جتنا ہے رہی ہے یہ بھی اپنی ہوا تھا سیتر ہے یہ بھی اپنی کل دی منت گریپ لگا دیمی اس کو دوبارہ صرف ایسی جیسے جیس کے اس کی تھی ملو گیرہ آ رہے تھے ایسی تھی ملزگیرہ دوبارہ لگا دوں گا سرمو سٹیٹ ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے یہ اس کو جلنے سے بچاتی ہے اس کو ایک لیمٹ تک تیمپریچر کے بعد اس کو خود بخود یہ آف کروا دیتی ہے یہ این ایکس کمٹنے کا ہے بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہے اس کے کلر کمبینیشن بھی بہت اچھے بنی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو کمرشل یوز کرتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے ویسے ہی اس کو بن کرنا ہے اس میں یہ چیز دیکھنی بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سے یعنی کیسے اس کو بن کرتے ہیں کسی چیز کو بھی کھولنا اور دھیڑ دینا وہ بہت آسان ہے لیکن کسی کو تعمیر کرنا بنانا دوبارہ سے اس کو پہلی والی حالت ملانا مشکل کام ہوتا ہے اس لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا لاجبی ہے یہ چیک کریں آپ کتنا این میں اس میں سے نکالے آسانی جب یہ پائپر آئے رہا تھا اس کی بھی صفائی کروں گا اور اس میں سے بھی دکھاؤں گا کہ آپ کتنا زیادہ ہے اس میں یہ بھی صاف ہو چکا ہے اب یہ دوسرے اس میں زیادہ رہا ہوں جیز کھنا چک رہ پر آئے سے سارے یہاں جیزیں 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 موسیقی اس کو بعد میں بڈڈی بند کرنے کے بعد دلکام ہونگا اس کو یہ چیک کریں کتنا اس میں سے بوڈڈی نکلائی ہو اس کو میں اسی طرح بند کروں گا اس میں سارے سکریو لگ جائیں گے اس کے بعد یہ آؤٹلٹ لگ جائے گی یہ ہماری تمپریٹ ہو چکے اس میں اب ہم پانیوں ڈالیں گے اب بھی یہ فیلٹر کی پانی ڈال ہے اب بھر کرنا شروع ہو جائے آپ کو آواز بھی آجائے گی یہ سٹیمر دینا شروع ہو گئے اور کافی تعداد میں پہلے سے بہت سرہ بیتے رہے چیک دیجئے ملتے ہیں چلو نیچ ویڈی تب تکی دیجائے اب بہت سو کی آرکتے ہیں اللہ پیس